وہ سلطان علیہ وغیب نواز کی بارگاہ میں خوافی عرصے سے اس کو منایا جا رہا ہے یہ خدام خجہ کی طرف سے منایا جاتا ہے ابھی شام کو جو ابھی جس طریقے سے جو چڑیاں اور جو چھنڈے یہاں پر لاکر درگہ بزار سے مقبرے کے اندر ہم اس کو رکھتے ہیں اور صلاة و سلام پڑھتے ہیں اس کے بعد کے اندر شام کے رات کے اندر وغیب نواز کی بارگاہ کے اندر جو میتھین سما ہو گی اور ابھی مقرب کے بعد جو کہ لنگر عام خدام خجہ کی طرف سے یہاں پر ہوگا ہم سب سے غریب نواز کے عاشق و غریب نواز کے چانے والے جتنے دربار شریف میں آئے ہم سب کو آج کے دن کی مبارک بات دیتے ہیں اور غریب نواز کی بارگاہ میں سب لوگوں کو آنے کی بھی دعوت دیتے ہیں سرکار غریب نواز سب کو اپنے قطعوں میں بلائے جو حاضر ہے غیر حاضر ہے سرکار صرف کی دل کی تمناہوں کو آج اس مبارک موقع پر خدام خجہ سب کے نئے زائرینوں کے نئے دعایں خیر کرتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور رحمان ہمیشہ برقرار رہے سب سے پہلے تو ہم یہ ہے کہ ہمارا ملک شاد و آباد رہے گا فلتہ پھوندہ رہے گا تو ہمارے ملک ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے میں نے دیکھا کہ چار لمبر پر ہمارے انڈیا کی پوزیشن لگ رہی ہے ماشاءاللہ چار میں میں تو کہتا ہوں کہ فرس ٹمبر پر ہمارے انڈیا کی اکنومی ہو اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہم بڑا بچاتے ہیں ہندوستان کے نام سب سے اوپر آئے ہم تو دنیا میں دیش اور دنیا کے اندر سب سے اوپر رہے ہندوستان کا اور ہمارے اجمیر کا تو ماشاءاللہ دنیا کے کونے کونے پر غریب نواز کی وجہ سے سب جانتے ہیں اور اجمیر کے نام اور غریب نواز کے نام سرکار دنیا کے کونے کونے پر اچھا بچھا جانتا ہے اور ہم غریب نواز کے عاشقوں سے یہی کہتے ہیں کہ غریب نواز کی بارگاہ میں آپ لوگ آئے ہیں اور اگر جو لوگ کسی مجبوری کے تحت اجمیر اور ہندوستان نہیں آسکتے ہیں باہر کے لوگ ہم غریب نواز کی بارگاہ میں ان لوگوں کے نیوی دعا خیر کرتے ہیں میں انجوہن مہینی فقریہ چشتیہ سید ذاتگان کا نائب صدر آج یہ سید حسن آسان ہے آج کن کا اخاز دینے جس پہ یہ یہ آج حضرت زینب کا جو ہمارے امام عالی مقام کی جو بہن کی امام حسن امام حسین علیہ السلام کی اور جناب فاطمت تزرر ردیانہ تارہ سرکار کی سابزادی تھی حضرت علی شیر پدا کی سابزادی تھی اور ہمارے جو آقا اور مولا سعار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امت ہیں ان کی یہ نوازی اور سرکار بری نواز صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آبادہ کے حامیس مام ہیں تمام لوگوں کو جو جہاں دنیا میں جس کونے میں بھی میں فیلٹ کے آغاز کو ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تمام مومنین کو شہدادی زینب سلام علیہ رائے کی ظہور کی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم پوری سیدہ زینب کبرا فاؤنڈیشن کے آراخین اور آج شہدادی کا ظہور ہے اور ماشاءاللہ آج کو پدرہ سال یہ جو ہے پدرہ سال ہو گئے ہیں پدرہ سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اپنے دوم دام سے شہدادی نے ہمیں تھرمت کا موقع آتا فرمایا کہ کرم ہے ان کے مہر ہے کیا کیا کاری کرم ہوتا ہے آج کے دن آج کے دن سب میں پہلا کاری کرم تو ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ علم شریف کی حاضری ہوتی ہے جو علم شریف کو یہاں سے جو لنگر خانہ دربار میں وہاں سے لنگر خانے سے اٹھاتے ہیں نظام گیٹ مین گیٹ ہوتے ہوئے اس بکبر شریف میں جہاں امام کی بارگاہ بنی ہے تمام لوگوں کے لئے ہم لوگ کیا شہدادی آتا کرتی ہیں ہم لوگ تو خیشیت یہاں خدمت کرتے ہیں اور ہمارے جس سے زینب فاؤنڈیشن کے طرح سے لنگر کا اتمام کیا جاتا ہے اور تمام جو بھی رسمات ہوتی ہے اور جس سے زینب جو فاؤنڈیشن ہماری بنی ہوئی ہے تمام کاموں کو وہ انجام کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے لنگر کے بعد بعد معمول آستانہ ایک سیما ہوتی ہے ایک محفل ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر تشریف لاتے ہیں یہاں کے جو شہرہ حضرات ہیں جو بڑے بڑے شہرہ ہیں یہاں کے اپنے بہرگاہ زینب میں اپنے عقیدت کو اپنے سلام پیش کرتے ہیں ان کے ناک پڑتے ہیں ان کے شان میں شہر و شائری ہوتی ہے اور ان کو اپنا خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں آپ کا نام بتائی میرا نام بھارت و خوری کمیٹی ہے سیدہ سینب فاؤنڈیشن ہے ہم لوگ ایک ہی ہیں